اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا بنگلدیش کے علاقوں میں بڑی عجیب و غریب سی رسومات لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک رسم ہمارے ہاں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے طرح ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ عمل جاہلانت عمل ہوتا ہے وہ کرتے کیا ہیں کہ قبرستان میں صدقے کا گوشت پھینک دیتے ہیں یعنی صدقے کی نیت سے گوشت یعنی کہ بکرہ زبا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم زبا کر رہے ہیں اللہ اس کاجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا جو بھی ان کی اس طرح کی نیت ہوتی ہے کرتے ہیں اللہ کے لیے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب بکرہ زبا ہو جائے تو جا کر اس کو قبرستان میں پھینکاتے ہیں اچھا بعضے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بکرے کا گوشت تو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ہڈیاں اور خال دفن کر دیتے ہیں تو پھر ان معاملے کی جب پھیلتی ہیں باتیں تو پھر علماء سے لوگ رجوع کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فالان جگہ یہ عمل دیکھا اس کی دین میں کیا معاملہ ہے کیونکہ وہاں اس گاؤں میں تو مسجد بھی تھی ایک مولوی صاحب بھی تھے لیکن کسی نے اس پر کچھ نہیں کہا یہ ہوتا کیا ہے دیکھیں جی قبرستان میں پھینک دیتے ہیں لوگ تو ان میں سے اگر تو ان کی نیت یہ ہے کہ کتے بلی چیل کووے کھا جائیں گے تو ویسے تو اس جانوروں کو کھلانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن ایک لمحے کو سوچو یار کہ آپ نے ایک مردار کو زبا کر کے قبرستان پھینک دیا ہے کیا خیال ہے اس کا اب اس کو جب یہ جو جانور وغیرہ کھائیں گے اس کو کھانے کے بعد وہ اس کو کلین کر کے اس کو جا کے کسی کچھرے کے ڈبے میں پھینکیں گے ایسے تو نہیں کریں گے نا جانور ہوگا کیا جہاں پر یہ چیز ہوگی وہاں سڑان ہوگی بدبو ہوگی غلازت ہوگی مکھیاں پیدا ہوں گی ٹھیک ہے یہ کومن سنز ہے نا یہ ٹھیک ہے اگر اس میں مضائقہ کوئی نہیں ہے تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں مضائقہ نہیں ہوتا لیکن آپ ان کو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کے لیے مضائقہ نہیں ہے لیکن کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے تو ویسے بھی قبرستان یہ ہی ہو جائے گا یہاں اس کا گوشت پڑا ہوا ہے ماں اس کا گوشت پڑا ہوا ہے اچھا یہ جو جادو آدو کرنے والے لوگ ہوتے یہ بھی اس طرح کی الٹی سی دی حرکتیں بہت کرتے ہیں ان کو بھی جواز مل جائے گا کہ کوئی پھینک گیا کوئی چیز جادو کے چکر میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھی کچھ صدقے کی چیز تھی تو اس لیے ایسی حرکتیں نہ کیا کریں اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے جانوروں کو کھلانے پلانے کا تو آپ چارہ لے لیں اور چارہ دال دیں ہمارے ہاں تو ہر جگہ پرندے موجود ہیں یہ قبرستان سے خاص کرنے کی کیا تک ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں جب آپ صدقے کا بکھرا زبا کرتے ہیں تو اس کے انسان زیادہ مستحق ہے انسان زیادہ مستحق ہے کیونکہ بھوک اور افلاس ہر جگہ ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں صرف روز کا اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے کہ اگر وہ کھانا جمع کر لیا جائے تو ساری دنیا کھا سکتی ہے تو آپ تو مسلمان ہیں آپ اس قسم کی جاہلانہ حرکتیں کر رہے ہیں تو غیروں سے تو پھر آپ یہی تو مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں لوگ غیر مسلموں پر تنقید کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں لیکن اپنے تین میں دیکھتے کہ ہم کیا خرافات کرتے پھرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے یوں پھیکا نہ جائے ضائع نہ کیا جائے گل سڑ جائے گا بدبو ہوگی بیماریاں پھیلیں گی غلازت ہوگی گندگی ہوگی پھر کون جا کے اٹھائے گا اس کو آپ تو اٹھانے جائیں گے نہیں آپ تو پھینکا ہے بس تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ گوشت قبرستان میں نہ پھینکا جائے بلکہ غریبوں کو کھلایا جائے غریبوں کو دیا جائے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی یہی ارشاد فرماتا ہے سورة الانعام میں کہ لا تصرفو کہ چیزوں کو بیجا نہ خرچو یعنی ضائع نہ کرو حضور خرچی نہ کرو کہ اللہ ایسا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا انہو لا يحب المصرفین اور مال کے ضائع کرنے کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایہ ہے کتاب الزکاة میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی تمہارے لئے تین کاموں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے ان میں سے ایک فضول باتیں کرنا دوسرا مال کو ضائع کرنا اور تیسرا بہت زیادہ سوال کرنا تو یہ مال کے ضائع کرنے کی زمرے میں آگئی اچھا اسی بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کتاب الزکاة ہی میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے یہ کتاب الزکاة ہی میں دونوں روایتیں موجود ہیں تو اب اسی طرح جو لوگ اس کو اصراف کرتے ہیں تو اب آپ فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 989 اسی طرح آپ اس کی جلد نمبر چوبیس اٹھا کے دیکھ لیں صفحہ 187-188 اسی طرح جلد نمبر بیس اٹھا کے دیکھ لیں صفحہ 455 اس میں آلہ حضرت کے فتاوے موجود ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں نا کھانے کو ضائع کرنے کی ممانعت ہے اسی طرح جو کھال ہیں اس کو یہ جو لوگ دفنا دیتے ہیں یہ جہالت ہے وہ کھال کسی غریب کو دو وہ آگے اس کو بیچے اس کو چار پیسے ملیں اس کا کچھ گزارہ ہو جائے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی کھال کو دفنا دیا یہ تو کھال کو دفنانا بھی مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جو کام میں لائی جا سکتی تھی اور آپ نے اسے ضائع کر دیا اچھا اسی طرح فتاوہ رزویہ میں وہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ تھے وہ مرز کے دنوں میں بطور صدقہ سیاہ رنگ کا بکرہ خرید کے لاتے تھے اور پھر اس کو جو ہے وہ زبا کرتے تھے اس کی خال اور ہڈیاں دفن کر دیتے تھے اور گوشت کو تقسیم کر دیتے تھے تو اس کے جواب میں آلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ کسی جانور کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے زبا کر کے اس کا گوشت مسلمانوں میں تقسیم کرنا یہ تو اچھا عمل ہے لیکن رہا کھال کو دفن کر دینا کا معاملہ تو یہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو جائز نہیں ہے اور پھر آگے انہوں نے بخاری شریف کی وہ روایت بھی آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں کوٹ کی جس میں جو میں نے آپ سے بھی ذکر کی کہ تین کاموں کو کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے اسی طرح فتاوہ رزویہ میں اس شخص کی متعلق بھی سوال ہے جس نے بکری کی کلیجی کو قبر میں دفن کر دیا تو یہ بھی ایک جہالت کا عمل ہے آلہ حضرت نے اس پر بھی یہ کہا کہ کلیجی دفن کرنا تو مال کو ضائع کرنا ہے اور مال کا ضائع کرنا تو ناجائز ہے یعنی ہمارے ہاں لوگ الٹی سیڈی کام میں بہت آگے ہیں بہت آگے ہیں یہ فتاوہ رزویہ جلد نمبر بیس سفر فور ففٹی فائف پر موجود ہے تو بہرحال کہہ رہے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہے کوئی یہ تو میں نے آپ کو چند ایگزیمپلز دی ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ اس قسم کی بھی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں اور آج کے دور میں بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یعنی عقل سے پرے والی حرکتیں ہوتی ہیں اب آپ ہمارے ہاں دیکھیں صفائی کا جو نظام ہے انتظام ہے مجھے ابھی بڑی حیرت ہوتی ہے کئی سال پرانی بات ہے میں ایک مال میں گیا ہمارے ہاں پاکستان وغیرہ میں میں تو وزٹ کر رہا تھا باہر سے آیا تھا کیلہ کھایا میں نے میرے پاس چھلکا تھا تو میں نے وہاں پر ایک گارڈ سے پوچھا کہ حضرت یہ مجھے کہیں ڈس بن نظر نہیں آ رہی میں نے یہ کیلے کا چھلکا پھیکنا ہے تو کہنے لگے اوہ یار ادھر ہی پھیک دو زمین پر میں کہا یار اگر میں نے زمین پر ہی پھیکنا ہوتا تو میں آپ سے کوڑے دان کے متعلق کیوں پوچھتا کہتا ہوں جی صفائی کرنے والا آئے گا وہ اٹھا کے لے جائے گا میں کہا یہ تو بے وقوفی ہے نا میں کہا آپ مجھے بتائیں کیلے کے چھلکے کو میں کہاں ڈسپوز آف کروں بڑا تنگ آیا تو اس نے کہا کہ ہم میرے ہاتھ سے چھلکا لے کے اپنے دراز میں رکھ لیا کہ جب کچھرے والا آئے گا میں اس کو دے دوں گا یہ تو بڑا تنگ کر رہا ہے مجھے تو اس قسم کے جب thought process ہو جائے کہ ہمارے ہاں نظافت کا یہ عالم ہو کہ کروڑوں کا مال کھول کے بیٹھیں اور جگہ جگہ کوڑے دان بھی نہیں لگا سکتے تو پھر آگے ہم کیا بات کریں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایک اچھے ماحول میں رہنا صاف سترے ماحول میں رہنا صحت افضاء ماحول میں رہنا طہارت کو صحیح معنوں میں جو دین سکھاتا ہے وہ اسی لئے سکھاتا ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں آپ طیب و طاہر رہیں اندر بھی باہر بھی ایسا نہ ہو نا کہ اپنا گھر تو صاف ہے اور پھر بار سارا کورا کر کر لائے جو ہے وہ گلیوں میں اپنے محلوں میں ڈال دیا اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں